بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اگر آپ کا تعلق صبح پنجاب سے ہے اور آپ اپنا موٹر سیکل کا لیسنس بنوانا چاہتی ہیں تو یہ وڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ اہم ہے صرف اور صرف ساڑھے پائنس روپے فیس ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے اس کے ساتھ آپ کو پائنس اچھی قسم کے کاغذات چاہیے ہوں گے تو آپ کا موٹر سیکل کا لیسنس بن جائے گا اس وڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل پروسس مکمل طریقہ کار بتاؤں گا آپ نے موٹر سیکل کا لیسنس کیسے بنوانا ہے کہاں سے بنوانا ہے ساری ڈیوٹیل اس وڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی سب سے پہلے نمبر پہ دوستو ایک چیز آپ نوٹ کر لیں اگر تو آپ ڈرائمنگ لیسنس بنوانا چاہتی ہیں تو پہلے یہ پولیسی تھی کہ آپ اپنا ڈرائمنگ لیسنس صرف اپنے زلے سے ہی بنوا سکتے تھے ٹھیک ہے اب یہ پولیسی چینج کر دی گئی ہے پورے پنجاب سے جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے آپ لاہور سے اپنا ڈرائمنگ لیسنس بنوانا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا گاڑی کا لیسنس بنوانا ہے موٹر سیکل کا بنوانا ہے یا کوئی اور بنوانا ہے تو پورے پنجاب کے لوگ لاہور سے بھی اپنا ڈرائمنگ لیسنس بنوانا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اگر آپ ڈرائمنگ لیسنس بنوانا چاہتے ہیں موٹر سیکل کا تو اس کا طریقہ کار کیا ہے دوسرے طریقہ کا یہ ہے سب سے پہلے نمبر تو کچھ رقائمنٹ ہیں نمبر بان پہ اگر آپ موٹر سیکل کے لسنس بنوانا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ کی ایج 18 سال ہونی چاہیے اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے کلیر لی بتا دیا ہے اگر آپ موٹر سیکل کے لسنس بنوانا چاہتی ہیں تو آپ کشنختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور پلس اس کی جو فوٹو کپی ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے اس قلبہ 60 روپے کی ایک آپ کو ٹکٹ چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد یہاں پہ ایک چیز دوستو آپ نوٹ کر لیں جب بھی آپ اپنا موٹر سیکل کے لسنس بنوانے کے لیے جائیں گے تو آپ کو پہلے لرننگ لسنس بنوانا پڑتا ہے لرننگ لسنس اس کے میاد 45 دن کے ہوتی ہے 45 دن کے بعد یہ ایکسپیر ہو جاتا ہے تو جب یہ لرننگ لسنس آپ کا بن جاتا ہے 20 دن یا 40 دن گزر جاتے ہیں تو آپ پانچ دن پہلے یا چار دن پہلے جا کے پرمنٹ جو آپ کا لسنس ہوتا ہے جس کا پکا لسنس کہتے ہیں اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے لرننگ لسنس بنوانا ہے اس کے لیے آپ کے پاس شناختی کار کے کوپی ہونے چاہیے 7 روپے کی ٹکٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے پوسٹ آفس کی آپ کو مل جاتی ہے وہاں سے اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے کچھ رولز ہوتی ہیں ڈریونگ کے ان کی جو بکس ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے تمام جو رولز ہوتی ہیں ڈریونگ کے وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے یہ آپ کو ٹریفک پولیس کے کسی بھی آفس سے ایک بک مل جائے گی جس کے اوپر آپ کو تمام تار اشاروں کی معلومات جو ہے وہ بتائی جائے گی سڑک کے اوپر جب آپ جا رہے ہوتے ہیں آپ کو مختلف قسم کے اشارے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ٹریفک پولیس کے جانب سے ایک پوری بک بنائی گئی ہے وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اس کے بعد میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ چار قسم کے کاغذات اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اپنا لرننگ لیسنس ایزی لی بنوا سکتے ہیں اب آپ نے لرننگ لیسنس کہاں سے بنوانا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے چاہیں تو آپ اپنے زلے سے بھی بنوا سکتے ہیں چاہیں تو آپ ٹریفک پولیس لاہور سے بھی اپنا لیسنس بنوا سکتے ہیں جب آپ کے لرننگ لیسنس کو چالیس دن گزر جائیں گے یا بتالیس دن اس کے بعد آپ نے پکا لیسنس بنوانے کے لیے پرمنٹ لیسنس بنوانے کے لیے ٹریفک پولیس کے اس آفیس میں جانا ہے جہاں سے آپ نے لرننگ لیسنس بنوایا ہے تو جب آپ پرمنٹ لیسنس بنوانے کے لیے جائیں گے تو اس وقت آپ نے ایک فائل تیار کرنی ہے ایک فائل تیار کرنی ہے جس کے اندر مدرجہ زلہ کے کاغذات انہیں چیئے اپلیکیشن فارم اے آپ کو چاہیے ہوگا اس کے بعد اریجنل لرنر پرمیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے چھین ویکس کا چھین ہفتے کا جیسے کہ میں آپ بتا دیا ہے لرننگ لیسنس لازمی ہے جب آپ نے پکا لیسنس بنوانا ہے پرمنٹ آپ نے لیسنس بنوانا ہے جو پرمنٹ لیسنس ہوتا ہے اس کی بیاد پانچ سال بھی ہو سکتی ہے آپ اس کو انکریز بھی کروا سکتی ہے کم از کم پانچ سال کے لیے پکا لیسنس بنوانا سکتے ہیں لرننگ لیسنس کی عارضی ہوتا ہے لرننگ لیسنس جب آپ کا بن جاتا ہے تو آپ ڈرامی کے رولز جو ہوتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں اس کے بعد آپ پکے لیسنس کے لیے پھر درخواست جماع کرواتے ہیں تو ایک تو اپلیکیشن فارم آپ کو چاہیے ہوگا ہے دوسرے نمبر پر اریجنل لرننگ پرمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا نمبر تین پر میڈیکل سرٹیفکیوٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے نمبر چار پر تین تصویریں آپ کو چاہیے ہوگی اٹیسٹیڈ اس کے بعد نمبر پانچ پر آپ کے پاس شنختے کارڈ کے اٹیسٹیڈ کوپی ہونے چاہیے اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے کلیر لیے بتا دیا ہے اگر آپ ڈرنگ لیسنس بنوانا چاہتی ہیں تو سلپ سور پر آپ نے ڈیپلزٹ کروانے ہوں گے حبیب بینک کے اس اکانٹ میں اگر آپ کا تعلق لہور سے ہے اگر آپ کا تعلق کسی اور زلے سے ہے تو پھر آپ کو یہ فیز جمع نہیں کروانی ہوتی یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں اس کے لئے پیسٹ ٹکٹ جو ہے وہ آپ کے چاہیے ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو لرنگ لیسنس میں بتایا ہے یہ جو کاغذات ہوتی ہیں یہ سارے کے سارے کاغذات کے آپ نے ایک بنا لینی ہے فائل فائل بنانے کے بعد پھر آپ نے پرمانٹ لیسنس بنوانے کے لئے ٹریفک پولیس کے آفیس میں جانا ہے وہاں پہ پھر آپ کا جو اگر آپ نے موٹر سیکل کے لیسنس بنوانا ہے تو وہاں پہ آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ اگر آپ اس کو پاس کر لیتی ہیں تو ایک پروسس کے تحت آپ کو جو ہے جو پرمانٹ لیسنس ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اگلے ایک مہینے کے اندر یا اگلے دیڑھ مہینے کے اندر آپ کا لیسنس بن کے آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں اگر آپ پکا لیسنس بنوانا چاہتے ہیں موٹر سیکل کا تو پچاس رپے اس کی ٹیسٹ فیز ہے اور اس کے علاوہ ایشو فیز جو ہے پانچ سال کے لیے جو اس کی ہے وہ پانچ سو رپے ہے ٹوٹل فیز اس کی ساڑھے پانچ سو رپے بنتی ہے یہ جو پکا لیسنس ہوتا ہے موٹر سیکل کا یہ پانچ سال کے لیے آپ کو بنا کے دیا جاتا ہے پانچ سال کے بعد یہ ایکسپیر ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کو ٹریونوں بھی کروا سکتے ہیں بہت سے دوستوں کے جانب سے میرے پاس کوسٹنز آ رہے تھے کہ سر موٹر سیکل کا لیسنس بنوانا ہو تو کیسے بنوانا سکتے ہیں تو زیادہ تر مجوروٹی لوگ وہ تھے جن کا تعلق صبح پنجاب سے ہے تو اگر آپ کا تعلق صبح پنجاب سے ہے آپ نے اپنا موٹر سیکل کا لیسنس کیسے بنوانا ہے اس کا میں نے آپ کو طریقہ کر بتا دیا ہے کون کون سے کاغذات آپ کو چاہیے ہوں گے لرننگ لیسنس بنوانے کے لیے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور کون کون سے کاغذات آپ کو چاہیے ہوں گے پرمانٹر لیسنس بنوانے کے لیے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے لرننگ لیسنس کے میعاد جو ہے وہ پنتالیس دنی کے ہوتی ہے اور جو پکا لیسنس ہے یہ آپ پانچ سالے کے لیے بنوان سکتے ہیں ٹھیک ہے پکا لیسنس جو ہے یہ جب آپ کا بن جاتا ہے تو پھر آپ کو ٹینشن ختم ہو جاتی ہے جہاں چاہیں آپ اس کو دکھا سکتی ہیں اس کے علاوہ میں یہاں پہ ایک چیز دوستو آپ کو بتا چاہتا ہے اب یہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک نئی جو ہے ای لیسنس متعرف کروایا گیا ہے اب ای لیسنس کیا ہے یہ بسیکلی ڈیجیٹل لیسنس ہے اگر آپ کا پکا لیسنس بنا ہوئے ہیں ریگولر لیسنس اگر آپ کا بنا ہوئے ہیں تو آپ یہاں آکے اپنا شرکتکار نمبر لکھیں گے اس کے بعد ڈیٹو برت لکھیں گے تو آپ اپنا ڈیجیٹل لیسنس بھی بنوا سکیں گے اس کی جو کوپی ہوگی وہ آپ اپنے موبائل میں رکھیں اگر آپ کے پاس پکا لیسنس گھر میں پڑا ہوگا ڈیجیٹل لیسنس آپ کی جیب میں ہوگا آپ کی موبائل میں ہوگا تو آپ وہ بھی دکھا سکیں گے ٹریفک پولیس کے کسی بھی نمائدے کو یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا ڈیجیٹل لیسنس اس وقت آپ پلائی کر سکتے ہیں اس وقت آپ بنا سکتے ہیں جب آپ کا ریگولر پرمانٹ لیسنس بنا ہوگا امید کرتا ہوں دوستو یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے چھے معلومات حاصل کرنے کے لئے فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کرنے